دوستو اگر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی کو خطرناک بلے باج اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو دلی کے خلاب چننہی کی ہار کے بعد رو پڑی چننہی کے خلاڑی مہندر سنگھ دھونی کی پاری کو دیکھ کر دیا حیران کر دینے والا بیان جیہاں دوستو چننہی اور دلی کے بیچ کھیلے گئے رومانچک میچ میں دلی کی ٹیم کو جیت ملی ہے جس کے بعد چننہی کے خلاڑیوں کو بیان سامنے آیا ہے اس دوران روین جڑیجا دیپک چہر سے لے کر موہین علی شیوان دوے نے ایک ایسا بیان جاری کر دیا جس کو سن کر آپ کبھی پیرو تلے زمین کسک جائے گی تو اکرکار چننہی کی ہار کے بعد چننہی کے خلاڑیوں نے کیا بیان جاری کیا تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے مہیندر سنگھ دھونیوں اور روین جڑیجا میں کون ہے چننہی کا سب سے مہتوپونڈ کھلاڑی اپنی راہ میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو جیسا کیا آپ کو پتا ہے چننہی اور دلی کے بیچ کھیلے گئے رومانچک میچ میں دلی کی ٹیم کو بیس رن سے جیت ملی ہے اس دوران دلی نے ٹاوس جیت کر پہلے بلیباجی کرتے ہوئے ایک سو انکیانی ورن پانچ وکٹ کنخصان پر بنائے اور اس کا پیچھا کر چننہی کی ٹیم ماتر 171 رن چھے وکٹ کنخصان پر بنا پائی جہاں پر ماتیسہ پترانہ سے سربادک تین وکٹ لیے بلیباجی میں جنگ کرہانہ نے پیتالی سو اور مہیندر سنگھ دھونی نے بھی ناباز 37 رن کا یوگدان دیا ایسے میں اب چننہی کے ہر کے بعد چننہی کے تمام کھلاڑیوں کا بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں رویندر جڑے جانے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس میچ میں چننہی کی ٹیم کی جیت دیکھنے کو نہیں ملی لیکن چننہی کی ٹیم کے پردرشن کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ اس میچ کے اندر مہیندر سنگھ دھونی نے بہترین بلیباجی کرتے ہوئے ٹیم کو جیت دلانے کا پریاس تو نہیں کیا لیکن ٹیم کے نیٹرن ریٹ کو کافی زیادہ بہتر طریقے سے آگے لے جانے کا کام کیا ہے اس کے لئے انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس میچ میں مہیندر سنگھ دھونی کی توپھانی بلیباجی کو دیکھ کر میں تو کافی زیادہ خوش ہوں لیکن جس پرکار سے مہیندر سنگھ دھونی نے ٹیم کو جیت دلانے کا پورا پریاس کیا اگر وہ اوپر بلیباجی کرنے کے لئے میدان پر آتے تو چننہی کی ٹیم کو اس میچ میں دلی کی ٹیم کے خلاف آسانی سے جیت مل سکتی تھی مہیدی پکچار نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ دلی کی ٹیم کے لئے اس میچ میں ریشہ پند کی شاندار بلیباجی دیکھنے کو ملی ہے ساتھ میں انہوں نے اس میچ کے اندر شاندار کپتانی کی ہے جس پرکار سے انہوں نے آج بہترین کپتانی کی اس کو دیکھ کر مجھے لگنے لگا کہ مہیندر سنگھ دھونی ان کی طلب سے کھیل رہے ہیں کیونکہ اس طریقے کے کپتانی ہمیشہ مہیندر سنگھ دھونی کرتے ہیں اس کے لئے وہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہماری چھنے کی ٹیم کو اس میچ کے اندر جیت نہیں ملی لیکن جب اس پرکار سے مہیندر سنگھ دھونی نے انتیم سمیں پر توفانی بلیباجی کر کے دیکھائی ہے اس کے بعد باقی ٹیموں کے سامنے تو چہتام نے اس پشٹ ہو چکی ہے کیانے والے میچ میں مہیندر سنگھ دھونی اور ان کی پوری پلٹن سے بچنے کے لیے سبھی ٹیم پورے طریقے استیار ہو جائے مہیندر سنگھ دھونی نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس میچ میں دلی کی ٹیم کی طرف سے ریشاپن نے بہترین بلیباجی کی ہے ساتھ میں ان کی بہترین کپتانی دیکھنے کو ملی ہے جس پرکار سے اس میچ کے اندر مہیندر سنگھ دھونی نے بہتر پردشن کر دیا اس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہوں ان کے توپھانی شکوں کو دیکھ کر مجھے لگنے لگا کہ آج اس میچ کے اندر چنہی کی ٹیم کو جیت مل سکتی لیکن اگر وہ اوپر بلیباجی کرنے کے لیے آتے ہیں تو جیت آرام سے چنہی کی ٹیم کو مل سکتی تھی لیکن ان کا اس میچ میں بہتر پردشن کرنا مجھے کافی زیادہ پر بابت کر گیا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ مہیندر سنگھ دھونی نے اس میچ میں بہتر پردشن کر کے سبھی کو بتا دیا ہے اس سبھی ٹیم اب ان سے جرور بچ کر رہے وہیں شیب امدوبے نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس میچ میں چنہی کی ٹیم کو جیت نہیں ملی ہے حالانکہ چنہی کی ٹیم کی اس میچ میں ہار کم اکھے کارن مہیندر سنگھ دھونی ہے کیونکہ مہیندر سنگھ دھونی نے جس پکار سے آج میدان پر بلیباجی کی اس طریقے کی بلیباجی کی چاہت چنہی کی ٹیم کو کافی زیادہ پہلے سے تھی لیکن اگر مہیندر سنگھ دھونی آج پہلے بلیباجی کرنے کے لیے آتے تو میچ چنہی کی ٹیم کے پکش میں ہو سکتا تھا لیکن چنہی کی ٹیم اس میچ کو مہیندر سنگھ دھونی کے کارن نہیں جیتی ہے اس قلاب انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ چنہی کی ٹیم اس میچ کو مہیندر سنگھ دھونی کی کارن تو نہیں جیتی ہے لیکن انہیں اس وجہ سے اس میچ میں جیت کا انتر کافی زیادہ کم ہو گیا ان کے پورے کے پورے اوتار مینن سنگھ دھونی رہے ہیں تو دوستو آپ کو کہہ لگتا اس میچ میں چیننے کی ٹیم کے ہار کے مکہ کارن کیا رہے ہیں اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندر خبر اکلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے والد دوستو ریشہ پنت اور دھونی کے بیچ ہوئی جنگ میں ہوا کچھ ایسا دیکھ دانتوں تلے انگلیاں دمانے پر مجبور ہوگے پورا کرکیٹ جگت تو آخر کیسے ریشہ پنت اور ڈیویڈ وارنر نے اپنے بلے سے چینلے کے گیند بازوں کو رولائے خون کے آنسو آخر کیسے پہاڑ جیسے لکشہ کا پیچھا کرتے ہوئے چینلے کے بلے بازی کرم پر یہ مراج بن کر ٹوٹ پڑے کھلی لحمت آخر کیسے رہانے کے ساتھ مل کر چینلے کے بلے باز ہونے کی زبردست وابسی ایسا کیا ہوا انتیم گیند تک چلے اس رومانچک مقابلے میں کون بنا اپنی ٹیم کے لئے جیت کا ہیرو کس کے سر پر سجا ہے جیت کا تاج کون لے گایا من آف دو میچ گروہ اور چینلے کے جنگ میں کس نے ماری بازی رانگ ٹکڑے کر دینے والے رومانچک میچ کی پوری ہائلائٹ تو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ دھونی اور پنت میں کون اپنی ٹیم کو آئی پیل دوزار چوبیس کا چیمپین بنائے گا اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں آئی پیل کا سب سے رومانچک مقابلہ وشاکہ پٹنم کے میدان پر کھیلا گیا اس مقابلے میں چینلے سپر کنگ اور دلی کیپٹل کی ٹیم آمنے سامنے تھی یعنی یوں کہہ لیجئے گروہ اور شیش آمنے سامنے کھڑے تھے اس میچ میں دلی کیپٹل نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ لیا اور دلی کی طرف سے اپننگ کی شروعات کرنے میدان پر پرتوی شو کے ساتھ ڈیویڈ وارنر اترے مہین چینلے کی طرف سے پہلے اوور لے کر آئے دیبک چہر بیعدی خطرنا گینبازی کا نظارہ دکھا رہے تھے لیکن دلی کے بلے باز بھی الگ ارادے سے میدان پر اترے تھے ان دونوں کھلاڑیوں کا پالن روکنے کا نام نہیں لے رہا تھا ایک کے بعد ایک چینلے یہر گینبازوں پر ٹوٹ کر پرہار کر رہے تھے یہ دونوں بلے باز توفانی انداز میں بلے باز ہی کر رہے تھے وارنر تو چوکے چھکوں کی بارش کر رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں بلے بازوں نے اپنی ٹیم کے سکور کو پچاس رنوں کے پاس پہنچا دیا اور ارد شتک یہ ساجداری پوری کر لی اس کے بعد بھی دونوں کھلاڑیوں کا بلہ رکنے کا نام نہیں لیا پاور پلے کے چھے اوور میں ہی اپنے ٹیم کو باسٹ رنوں تک پہنچا دیا دیکھتے ہی دیکھتے دیویڈ وارنر اپنے ارد شتک کے بھی بہت قریب آگے ٹیم کے لیے نوو آور پھیکنے آئے رویندر چڑے جا کو دیکھتے ہی دیکھتے دیویڈ وارنر باک لاغا اور پہلی گیند پر انہوں نے شاندار چھکا لگا کر سواگت کے اور اسی آفر میں وارنر نے ایک سنگل لے کر اپنا توفانی ارد شتک کیول 32 گیند میں ٹھوک دیا ٹیم کے لیے دس وار پھیکنے آئے مصطفی صور رحمان کی تیسری گیند پر ڈیویڈ وارنر پتھرانا کو کیچ دے بیٹے اور 52 رن بنا کر پاویلین دلی کے بیڈلز کو 93 کے سکور پر پہلا جھٹکا لگ گیا لیکن پرتوی شو میدان پر ٹکے ہوئے تھے اب ان کا ساتھ دینے کے لیے میدان پر کپتان ریشپ پند آ چکے تھے ان دونوں کھلاڑیوں نے مل کر ٹیم کے سکور کو دس وار میں 95 رنوں تک پہنچا دیا وارنر کے جانے کے بعد پرتوی شو اپنا انداز دکھانا شروع کر چکے تھے جڑے جا کی تیسری گیند پر انہوں نے شاندار چھکا لگایا لیکن جڑے جا کیا کہ پرتوی شو ابھی زیادہ دیر تک میدان پر ٹک نہیں سکے اگلی گیند پر انہوں نے مہندر سنگھ دھونی کو کیچ دے دیا دلی کے بیڈلز کو 103 رنوں کے سکور پر دوسرا جھٹکا لگ گیا پرتوی شو 43 رن بنا کر 27 گیند میں پاویلین لوٹ گئے اب ریشا پند کا ساتھ دینے نئے بلے باز میچل مارش آ چکے تھے لیکن تیم کے لیے پندروہ آور پھیکنے آئے متیشہ پتھرانہ نے اس آور میں پورا کھیل پلٹ کر رکھ دیا انہوں نے اپنے پہلے آور کی چوتھی گیند پر میچل مارش کو کلین بولڈ کیا اس کے بعد انتیم گیند پر ترسٹرن سٹبز کو بھی کلین بولڈ کر پاویلین کا راستہ دکھا دیا ڈلی کا وکیٹ 4 وکیٹ 134 رنوں پر گر گیا لیکن پند میدان پر ٹکے ہوئے تھے اس کا ساتھ دینے کے لیے اکشر پٹیلا چکے تھے ریشا پند بہتی خدرناک بلے باز ہی کر رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے بھی 31 گیند کا سامنہ کرتے ہوئے تین گگن چمبی چھکے اور چار چوکے کی مدد سے اردشتک ٹھوک دیا لیکن دستک اردشتک لگانے کے بعد متیشہ پتھرانہ کے ریشا پند کے شکار ہو گئے انتہ میں اکشر پٹیلا اور ابھی شیک پرائل نے مل کر اپنی ٹیم کے سکور کو بیس اوور میں 91 رنوں کا لکش چینی کے سامنے کھڑا کر دیا اس لکش کا پیچھا کرنے اتری چینی سپرکنگ کی ٹیم اوپننگ کرنے میدان پر آئے ریتوراج گائک وارڈ کے ساتھ رچین رویندر دونوں بلے باز بہتی آکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے وہیں دلی کی طرف سے پہلے اوور لے کر آئے چینی کے سب سے خطرنا گیند باز خلیل احمد بہت خطرنا گیند بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے چینی کے بلے بازوں کو رن بنانا بہتی مشکل ہو رہا تھا اور خلیل احمد اسی اوور کی تی انتیم گیند پر ریتوراج گائک وارڈ کو پویلین کا راستہ دکھا کر دلی کیپیٹلز کو پہلا وکیٹ دلا دیا اور میچ پوری طرح سے ہاوی ہو گئے دلی کیپیٹلز کی ٹیم اب میدان پر بلے بازی کرنے آئے جن کے رہانے وہیں ٹیم کے لیے دوسرا اوور لے کر آئے اشان شرمہ یہ بھی خطرنا گیند بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے چینی کے بلے بازوں کو رن بنانا بہت مشکل ہو رہا تھا اشان شرمہ اس اوور میں کیول تین رن دے پائے اور چینی کا سکور دو اوور میں کیول چھے رن بن پائے ٹیم کے لیے ایک بار پھر تیسرا اوور لے کر آئے خلیل احمد چینی کے بلے بازوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ایک ایک رن کے لیے ترس رہے تھے خلیل احمد نے اسی اوور کی پانچوی گیند پر اس بار رچین رویندر کو پویلین کا راستہ دکھا دیا سات رنوں کے سکور پر چینی کے دو بلے باز پویلین جا چکے تھے دلی کی ٹیم پوری طرح سے ہاوی ہو چکی تھی اب ٹیم کو سمحلنے کے لیے چینی کی طرف سے میدان پر ڈیرل میں چیل آ چکے تھے ان دونوں بلے بازوں کے کندھوں پر ٹیم کی اہم ذمہ داری تھی نہیں لگا سکے تھے لیکن تبھی شان شرما کی پانچوی گیند پر رہانے نے قرارہ پرہار کرتے ہوئے چوک کا جھڑ کر اپنی ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا اس کے بعد بھی رہانے کا بلہ رکنے کا نام نہیں لیا انتیم گیند کو بھی چوکے میں تبدیل کر اس اوور میں دس رن بھی ٹور لیے اور چینی کا اسکور چار اوور میں سترہ رنوں پر پہنچ گیا ٹیم کے لیے پانچوی اوور لے کر آئے ایک بار پھر سے کھلیل احمد اور اس اوور میں قرارہ پرہار کرتے ہوئے ڈیرل ملچین نے بھی اپنے بلے کا موں کھولا اور تیسری گیند پر انہوں نے شاندار چوک کا جھڑ دیا چینی کا اسکور تیجی سے آگے بڑھنا شروع ہو چکا تھا پانچ اوور میں چینی کا اسکور دو وکٹ پر تیس رنوں تک پہنچ چکا تھا ڈیلی کے کپتان ریش پانت نے ایک بار پھر وکٹ کی تلاش میں پاور پلے کا انتیم مغل فینکنے کے لیے اینڈرک نوٹ جی کو گیندھما دی اور ان کی دوسری گیند پر قرارہ پرہار کرتے ہوئے رہانے نے قدرناک چھکا جھڑ دیا اور اپنی ٹیم کے اسکور کو تیجی سے آگے بڑھانے کی پوری کوشش کی اور پاور پلے کے چھ اوور میں چینی کا اسکور 32 رنوں تک بن چکا تھا رہانے چودہ گیند پر 18 رن بنا کر کھیل رہے تھے وہیں ٹیرل میں چل 8 گیند پر 7 رن بنا کر کھیل رہے تھے ان دونوں کی بلے باز ہی جاری رہی اپنی ٹیم کو ان دونوں بلے بازوں نے مل کر آٹھ اوور میں 47 رنوں تک پہنچا دیا لیکن دلی کے گیند باز وکٹ نکالنے میں کوئی بھی کمی نہیں کر رہے تھے ایک بلے بازوں کو پاویلین کا راستہ دکھاتے گا لیکن چینی کے بلے باز کھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا اور دلی کی ٹیم بڑی آسانی سے جیت درج کر لی تو دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے ریشہ بندہ اور مہندر زنگ دھونی میں کون ہے سب سے مہان کھلاڑی نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو آئی پیل 24 کا چینی کا ایک اور مقابلہ دلی کیاپیٹلز کی ٹیم کے ساتھ کھیلا گیا آپ کو بتا دیں کہ دلی کیاپیٹلز اور چینی کی ٹیم وشاکہ بٹنم کے وائزیک کے میدان میں آمنے سامنے آئی یہ دونوں ہی ٹیموں کا ہوم گراؤن نہیں ہے اسی لئے مقابلہ اپنے آپ میں آکرشک تھا کیونکہ دونوں کے لیے جیتنا بہت ضروری تھا چینی تھی دوستو دونوں میں جیت کر رہی تھی لیکن دلی کو جیت کی تلاش تھی خیر آپ کو بتائیں دوستو کہ دلی کیاپیٹلز کی ٹیم کے کپتان رشہ پند اس بار فل فرم میں نظر آئے اور ان کی ٹیم کے باقی باشندے بھی وہ ٹاؤس جیتے ٹاؤس جیت کر بلے باز ہی چونی لیکن پرتوی شو نے آنچ کمال کر دیا وہ اس ساتھ 27 گیندوں میں چار چوکے دو چھکے ٹھوک کر 160 کے سٹائک ریڈ سے 43 رن بنائے اوہ دو ڈیوڈ وارنر کے ساتھ اوپن کرتے ہوئے اس بیسٹ اوپننگ پیر نے آج اپنا کلاس دکھاتے ہوئے 35 گیندوں میں 52 رن وارنر نے جھڑ دیئے تھے یعنی کہ 90 سے 100 رن کے بیچ میں یہ دونوں اپنے ٹیم کے لئے لے کر آ چکے تھے دسویں اوہر تک اور یقین مالیے دسویں اوہر تک ٹیم کا سکور 110 کے اوپر تھا لیکن جب میچ ویروہدیوں کے فیور میں جاتا ہے تب ہی دوستو ایم ایس دھونی وقت کا کانٹا بکڑ کر اسے اپنے فیور میں چلانے لگتے ہیں اور وقت وہی دکھاتا ہے جو دھونی دیکھنا چاہتے ہیں دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ دو کی گیند پر پرتوی شوٹو آؤٹ ہو گئی تھی دسویں اوہر میں لیکن اب جب ویگٹ گرنے لگے نا تو دھونی نے اس مومنٹم کو چھوڑنا نہیں چاہا اور پتھرانا جو چینے کی ٹیم میں واپس آ گئے ہیں ان کے ساتھ ایم ایس دھونی نے ایک نئی جگلواندی بٹھا لی اپنی اب دوستو کہنے کو ڈیویڈ وارنر، مچل ماس، ٹیسٹل شٹبز یہ تینوں خیراری کتنے تابرتوڑ ہیں کتنے خوفناک ہیں ہر کوئی جانتا ہے ڈیویڈ وارنر تو اتنی زبردست بلے بازی کر بھی رہی تھے لیکن مستفیزور جو ایم ایس دھونی کے سیکنڈ فیوریٹ گیندباز اس وقت پر انہوں نے دوستو پتھرانا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا ڈالا ڈیویڈ وارنر کو اور ڈیویڈ وارنر کے باپن ان پر آؤٹ ہونے کے بعد پرتوی شوٹو نے مومنٹم کھویا لیکن اصلی مزا آیا پاری کے پندرویں اوور میں کیونکہ دوستو اس اوور میں پتھرانا ایک نہیں بیک ٹو بیک دو وگٹس نکالتے ہیں اور دلی کیفٹلز کی ٹیم جو دوستو بنانے کی راہ پر چل نہیں بلکہ دوڑ رہی تھی اس کی رفتار بہت دھیوی ہو جاتی ہے